یہ جو ہم امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے اوہ چلے ہو میں تو حباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں ہم تو کوئلوں پر رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کرسکتا ہمیں کیا لگ گیا ہمیں گاڑیاں دے دی ہمیں کیا لگ گیا ہمیں اس نے بنگلے دے دی ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی مہنگ ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں کیا کر لیا ہم نے وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کہا بھی گھڑا تھا وہ نالے بیچ رہا ہے میں گھڑی پہ بیٹھا بس بے نیازی ہیں اس کی یہ چاہیں تے راجہ دے لی یہ چاہیں تے راجہ دے لی یہ چاہیں تے شاہ گلو دردک ہے اس لیے دردک ہم تو فرض نہیں پڑھتے ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے شکریہ کے طور پہ بادشاہ تیریاں بے نیازی ہیں غریب دے بچے نے ایک میلے کھان دی روٹی نہیں موی اسے سڑھی ہیں بچیاں نے کنے کی نظار دے فراق پائے دیں ہاں دردک ایک ٹیم دی روٹی نہیں مارے کنے کی نمہ کے فراق پائے دیں ہو سکتا ہے شکر اس کا دا اس لیے شکر دیا کرو شکریہ یا اللہ بڑا اس طرح ہی ہوتا ہے بس پتہ بھی نہیں لگتا میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا نہیں دسٹیہ لے رہی ہے میں نے زیرو کو ایرو ایرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں صرف چھتیس انتیس سال اور یہ وَتِلْكَلْ لَيَامُنُ کچھ دو وہ بیوی گئی اس نے جا کے نا وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی وہ خامن اٹھا آیا بیوی بےوش ہو چکی تھی اٹھا کے اندر لائے پانی کا چھڑکاؤ کیا بیوی ہوش میں اس نے کہا تُو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تُو خود ہی گر گئی اس نے کہا کیا بتا ہوں آپ کو پتا ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی نکاح میں جا علمی اس نے کہا باہر جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خواہند ہے یہ چاہیں تے راجان دین تخت تھا یہ میرا پہلا خواہند ہے وہ وہ کہتا پھر ہوا کیا وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی اے کو اللہ کے نام پہ دینے والا اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو سو کا نوٹ دیتے ہوئی بھی جان جاتی ہے وہ قربان جاؤں وہ ہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کمبے دے دی ہے سیکھا ہوتے مکھن پکاڑا ڈڈاڈاو کھا کھا بچے دے کے دین بچانا سخی حسین تکا میں تو بڑے در سے ہوئے ہم تو اتنے بے وفا ہیں ہم تو یہ نہیں دے سکے حضور کو ہم سے تو یہ چار بال نہیں رکھے جاتے ہزار باتیں آتی ہیں آگے سے ہم نے کیا دینا ہے ہم سے تو یہ بھی نہیں دی کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے ہم نے کیا دینا ہے وہ ہی تھے تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا سبر ایوب کیا گریہ اے یاکوب کیا وہ کہتی ہے صدا لگیں تو مجھے آپ نے تو مجھے بھیجا نا لیکن وہ جو پہلا خامن تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی بڑا لانتان کی حضور جی کبھی نہ کرنا بلکہ ڈر جائے کرو دیکھیں ڈر جائے کرو دیکھیں بڑا وہ روتا وہ چلا گیا بس پھر حضور جی زوال شروع اور حضورت ہماری عادت ہے آگے کمزور ہاں ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضورت جی کسے نو مڑا ایک کے نا چڑھائی کر دی مڑے کو بہتا ڈری ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں مڑے سے نہیں ڈرتے ہیں مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا ارض کی گئی حضورت کمزور سے کیوں ڈریں وہ کیا کر لے گا آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رابسارہ کچھ ہی کر دے گا دیان رکھنا یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا حضورت یہاں کمزور کو دے کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضورت لیکن اہمی نا بس اہمی ہی ہوتا ہے ایک دل سے اہم اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے ارشہ الہی کو تھام دیتی ہے اہمی ہی آ اٹھتی ہے غریب تو پہلے بڑا پسہ ہوتا ہے اس بیچارے کی کیا زندگی ہے لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے آگے جا کے ان کی یہ یاشنی ہے حضورت نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا عصاب مانگ لیا میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضورت بہلے کاسے عصاب دے دا اس نے اگر کوٹ کا عصاب مانگ لیا تو میں نے کہا سے دینے حضورت اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی چھے چھے زار کے فراغ پہنا کرتی جی بتا بھائی میں نے کیا جواب دینے اس کو غریب نے کس چیز کا جواب دینے اس کے پاس کیا جواب دینے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اللہ لیول کریں گے حضورت لیکن بانٹنا اس طرح نہیں اب یہ رمضان آنے لگے حضورت اب کیا ہوگا غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا حضورت لکھ دیا جائے گا حضورت صاحب نے فلان دن لنگرہ تقسیم کرنا گرمی ہوگی روزہ ہوگا غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے حضورت صاحب نہیں آ رہے نہیں وہ سہری کار کے سوئے ہوئے ہیں حضورت صاحب جناب تین چار بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائے لیکن قروان جاؤں لکھا ہے جب حضورت سیدونہ امام حسر رضی اللہ عنہ کا بسال ہوا وہ حضورت کا کرتہ مبارک غسل دینے کے لئے اتارا گیا تو کیا دیکھا حضورت کی کمر پہ نشان ہے بقائد آپس میں باتیں شروع ہوئے یہ تو شہزادے ہیں نشان کس چیز جو حضورت کے خادم تھے آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو غرام کے لئے امام کے لئے دل میں کوئی محل نہ لانا کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھول نہ میرا سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کر چلو شکریہ میں دیا کرو خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہو گئے وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یتیم کس کو جا کے کہے بوجی آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہے کس کو کہے جا کے یتیم کس کو جا کے کہے بوجی آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلان کام کرنا ہے حضرت جی شکریہ کے طور پہ بھنٹا کرو تیرا شکر ہے یتیم سے پوچھو یتیم ہی ہوتی کیا ہے حضرت جی شکریہ کے طور پہ بھنٹا کرو شکریہ کے طور پہ دیکھو اپنے اردگرد کڑا کڑا مارا ہے کڑا کڑا یتیم ہے کڑا کڑا غریب ہے حضرت جی وانڈلو آج خدا نہیں کسو کہنے ہم وانڈلو آج اے نال نیچے جانا ہے بیکج پہ رہا ہے آج انو وانڈلو اپنے تھا آج انو وانڈلو حضرت پھر دیکھو حضرت جی پھر دیکھو تاکہ آئے حضرت پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست میں تو کیونکہ میں سیال کورڈ میں جس جگہ خطیب ہوں نا میرے پیچھے فیکٹی ایری ہے سارا امیر کبیر اربوں کھربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے ساتھ میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسید پتہ نہیں کی کی کرنا پھر یار لگنی پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یار کھانی تو پھر وہ دور اٹھیں گئے ہی ہیں آج کر لو آج کر لو وہ کہتی ہے یہ گیا اور جا کے اس کو بڑی بڑی لان تان کی چوٹائیں پھٹے آئیں یہ ہے وہ ہے اس طرح ہے اس طرح ہے یہ اس کو کہہ کے نہ آگیا بس پھر اس کا زوال شروع ہو پھر کچھ نہیں رہا کنگلہ ہو گیا میں نے اس علیدگی کی تیار کر لی اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں آپ کے نکاح میں آگئی اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ دوسرا خامد ہے جس کے نکاح میں وہ عورت تھی وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سنا اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا وہ جو وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا جس کو تیرے پہلے خامد نے گالیاں دے کے نکالا تھا اس نے کہا وہ میں ہوں جے چائیں تیرہ جان دین تخت عطا فرمائیں جے چائیں تیر شاہ کولوں دردر خیر مگائیں شکریہ کے طور پہ فرض تو اہی ہے شکریہ کے طور اس کا بڑا کرم بھئی وڈے لفظ نہ بلو ماریان پیار کرو ماریان مبت کرو خدا کوئی کسور نہیں ماری میں بچوں کو بتاتا میرا ہمارے سیالکورٹ میں یونیورسٹی ہے تو یو ایم ٹی سے باہر نکل کے سڑک کراس کر کے دوسری سمت یہ سڑک چھوٹی ہے سڑک کافی بڑی سڑک سامنے سٹور ہے میں نے اسے کچھ لینا تھا تھوڑا سا آگے آ کے فیکٹی ایری سے جب باہر آتے ہیں آگے فروٹوں کی ریڈی ہیں اس لیے کیونکہ فیکٹی کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا دام دیتے ہیں زہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہے اس میں بینس تو نہیں کرنی ہے اس میں تو یہ ہی کہنا بھئی یہ پانچ کلو سیب کر دے یہ یہ کر دے اس لیے ریڈی ہیں کافی زیادہ تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں میرے آگے نے چھوٹے کاد دکھی پست کا دور ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی لیکن جب میں ان کے بلکل قریب گیا مانگتے بھی ہیں جب ان کے قریب آیا تو یہ آواز میرے کہن بچے نے ماں کا بازو کہت چک اور سیف کی ریڈی کی طرف اشارہ کر کر اپنی ماں کو کہتا امی جی سیو لیا دی سیو بھی نہیں کھا دی میں اب حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا جی بھئی جس بندے کی سولہ زار تن کھا ہے اس نے تین سو روپے کلو سیو کھا سے بچے کو لے کے دینے آیا ہم تو اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹ کے ہوا لگتے کسا میرے پیاروں کے نیچے سے زمین لکھ ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کبھی سیو ہی نہیں کھا تو مانے نا بڑی حسرت سے سیو کو دیکھا پتہ نہیں کیا کیا ہو کہ اس کے اندر گزر گیا ہو گیا تو بچے کو پیار کر کر کے کہتی ہے پترہ رات دی آنڈی پا کے جی بڑی گال ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہم نہیں اللہ کا شکر دا جے چائیں تے راجان دی تخت عطا فرمائیں جے چائیں تے شاہ کو در در خیر مگئیں اللہ کا شکر دا کیا کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو ٹھیک ہے جی خوب اپنے اللہ کو یاد کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو آپ کو کیا پتا حضرت یانسو کیا قدروں کی عمد رکھتے ہیں وہ میام عمد بخ صاحب نے کہا تھا نا فرماتے ہیں ریت وجود تیرے ویچ سونا اہمی نظر نا وے انجوان دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جا وے تمہیں کیا پتا حضرت نا سو میں کیا طاقت میرا اتنی ہوتا ہے اکھان پی جی سمجھو کام ہو گیا بس حضرت وہ اپنی بھی کتائیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی اتائیں بھی میرے سامنے ہیں کتنا نواز دی ایک گناہ جب محبیو دیکھے دیوے دیس نکالا آئے ہمیں ایک بار کسی کو بلائیں نہ آئے تو چلو ہمیں گنور کر دیں دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو گنور کر دے گا تیسری بار کلیجے والا بھی گئے چلو لیکن دیکھ لو تیس سینتی سال ہوگے مجھے دن میں پانچ بار